امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو ہم نے پڑھا اس سے آپ نے ریوائز کیا ہوگا ہم پڑھ رہے تھے لیوینگس اور نون لیوینگس کے بارے میں تو لیوینگس اور نون لیوینگس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا تھا نیچرل ٹھنگس اور مین میڈ ٹھنگس یعنی مین میڈ ٹھنگس کون سے تھے جس کو انسان بناتے ہیں ہیمن بینگس بناتے ہیں اور نیچرل ٹھنگس جو قطرت نے ہمیں پروائیڈ کیا ہوا ہے اور اس میں کچھ لیوینگ بھی تھے اور نون لیوینگ بھی تھے تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ لیوینگ اور نون لیوینگس میں بہت سارے ڈیفرنس ہوتے ہیں وہی ہمیں پڑھنا ہے اب کیا فرق ہے لیوینگ اور نون لیوینگ ٹھنگس میں لیوینگ ٹھنگس میں ہم نے کہا تھا ہمیں جان ہوتے ہیں تو یہی سارے ڈیفرنس آج ہمیں پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا ہے آج living things کے بارے میں living things need food living things کو کس کی ضرورت ہوتے ہیں food کی ضرورت ہوتے ہیں جب living things ہیں جاندار چیز ہیں تو اس کی growth ہوتے ہیں development ہوتے ہیں بڑھتے ہیں تو اس کے لئے کس کی ضرورت ہوتے ہیں کھانے کی ضرورت ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے living things سارے living things کیلئے food بہت ضروری ہے non living things کیلئے food کی ضرورت نہیں ہوتے ہیں تو اگر living things اور non living things میں کیا فرق ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں آسانی سے living things need food as we know living things cannot survive without food جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں food کے بغیر living things زندہ نہیں رہ سکتے ہیں if they do not get food for a very long time they will die اگر کسی بھی living things کو کھانا نہیں ملا بہت دیر تک اگر بینا کھانے کے رہ گئے تو کیا ہو سکتے ہیں die مر سکتے ہیں living things food help all living things to grow and live جب food کھائیں گے تو کس میں مدد کریں گے food اگر ہم کھانا کھائیں گے تو ہماری growth ہوں گے ہم بڑے ہوں گے اور ہم زندہ رہیں گے اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے food also uses energy اور کھانے سے ہمیں کیا ملتے ہیں energy بھی ملتے ہیں need it to walk and play جب کھانا کھائیں گے living things کو energy ملیں گے energy ملیں گے تو ہم کام کر پائیں گے ہم play کر پائیں گے اپنے کام کر پائیں گے like us animal and plant also need food to stay alive جس طرح سے جیسے ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتے ہیں کھلنے کے لئے پڑھنے کے لئے کام کرنے کے لئے اسی طرح سے animals and plants کو بھی کھانے کی ضرورت ہوتے ہیں زندہ رہنے کے لئے animals get their food from plants and other animals اب animals کو کہاں سے food ملتے ہیں animals plant کھاتے ہیں یا other animals دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں چھکے اس طرح سے کھانا ملتے ہیں animals کو animals کو food plant and other animals سے ملتے ہیں plants make food for themselves with the help of air water and sunlight اب plant تو living things ہے میں کل بتایا تھا plant is a living thing تو plant کے لئے بھی کھانے کی ضرورت ہے تو plant کو کھانا کہاں سے ملتا ہے plant اپنے آپ کھانا تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے plant کے لئے کھانا تیار کرنے کے لئے اس کو air کی ضرورت ہے water کی ضرورت ہے اور sunlight کی ضرورت ہے اگر یہ چیزیں مل گئے تو plant اپنے لئے کھانا خود تیار کرتے ہیں اس پروسس کو ہم photosynthesis کہتے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے اب نیکسٹ does your book اور pencil eat any food اب آپ کے پاس آپ کے جو میٹر بوکس نکال لوں اس میں pencil ہیں یہ pencil ہے آپ کے بیک میں books ہے کہ ان کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتے ہیں کہ ہمارے pencil book chair آپ کے پاس جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں table chair ان کو کھانے کی ضرورت پڑتے ہیں no نہیں they do not eat food وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں non living things do not need food because they are lifeless اب یہ فراغ آپ کو یاد رہنا چاہیے non living things کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں کیونکہ ان کے پاس life ہی نہیں ہے lifeless ہے چکے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں کیا پتا چلا living things اور non living things کے بارے میں پہلا difference living things کو food کی ضرورت ہوتے ہیں growth ہونے کے لئے زندہ رہنے کے لئے لیکن non living things کو food کی ضرورت نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس life ہی نہیں ہے next next difference living things grow living things جتنے بھی living things سے وہ grow ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں non living things بڑے نہیں ہوتے یہ ہی پڑھنا ہے ہمیں all living things grow observe a photograph of yourself when you when you were born اب کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ living things grow ہوتے ہیں اب اپنا پچپن کے آپ اپنے فوٹو کو دیکھو اور اب جب نرسری گلاس میں تھے تب کی فوٹو دیکھو یا جب آپ پیدا ہو گئے تھے تب کی فوٹو دیکھو اور آج کی فوٹو دونوں کو کمپیر کرو آپ میں کوئی چینجز آیا ہے کی نہیں you can see a very small can see a very small baby in that پیدا ہو گئے پچپن کے خوٹو دیکھو آپ کی چھوٹا سا بی بی چھوٹا سا بچہ ہوں گے compare پچپن کے پچپن کے فوٹو کو آج کی فوٹو کے ساتھ کمپیر کرو تو کیا دیکھنے کو ملیں گے آپ کو کوئی چینجز دیکھنے کو ملیں گے تب آپ اتنی چھوٹے تھے ابھی کیا ہو گئے بہت بڑا جب آپ کچھ دیکھ کے بعد آپ کے بڑھتے بڑھتے جاتے جاتے کئی سال کے بعد آپ کیا بن جاتے ہیں ایک اڈل بن جاتے ہیں اڈل بن جاتے آپ بڑے ہو جاتے ہو بڑا کی گروتھ ہوتے ہیں اس طرح سے گروتھ کرتے ہیں لیکن نون گروتھ نہیں کرتے ابھی دیکھو لائک اس پلانٹس اینیمل آل سو گروتھ ہوتے ہم بڑے ہوتے ہیں آپ بچپن کی فوٹو کو آج کی فوٹو کمپیل کریں گے تو آپ بڑے ہو گئے ہیں ابھی اس طرح سے پلانٹس اینیمل بھی گروتھ ہوتے ہیں ان کی وہ بڑے ہوتے ہیں سیٹس گرو پلانٹس اینڈ چک گرو انٹو کوک اور ہن ٹھیک ہے اب دیکھو جب ہم زمین میں سیٹ ڈال دیتے ہیں وہ بڑے ہو کیا بن جاتے ہیں ایک پلانٹ بن جاتے ہیں ایک چک جو ہے چک کیا ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے ہن بن جاتے ہیں چک ایک چوزہ بڑے ہو کے ہن بن جاتے ہیں اس طرح سے living things growth ہوتے ہیں آپ کوئی سے کیا پتا چل جاتے ہے living things اور non living things میں آپ کو کیا فرق ہے تو آپ کہ سکتے ہیں living things پہلے پڑھا living things need food دوسرا things which grow ٹھیک ہے کوئی non living things ہے جو growth ہوتے ہیں جیسے non living things can you name non living things which grow یعنی non living things کے آپ کو نام بتانا ہے جو grow ہوتے ہیں کیا grow ہوتے ہیں non living things نہیں your book pencil doll bicycle none of them grow at all جتنے بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں آپ book pencil bicycle doll وہ سارے کیا ہے ایسے کی ایسے ہی ہیں وہ بڑے نہیں ہوتے ہیں so all living things grow while non living things do not grow تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یہاں پہ جتنے بھی living things ہیں وہ growth ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں لیکن non living things grow نہیں ہوتے ہیں growth نہیں کرتے ہیں next difference living things can move یہ یاد رکھو living things کیا کرتے ہیں move کرتے ہیں move کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پاتے ہیں چلتے ہیں moment شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے moment move کرنا جتنے بھی living things وہ move کرتے ہیں جیسے ہم دیکھو plant animals دیکھو animals اپنے کھانے کی تلاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہم بھی چلے جاتے ہیں plants بھی movement شو کرتے ہیں most of the living things move جتنے بھی زیادہ living things جو ہے وہ move کرتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں we walk to different places ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں a dog walks or run here and deer about flies in the air and a deer runs very fast in the forest ٹھیک یہ سارے دیکھو کیا ہے living things کی طرح سے move کرتے ہیں جیسے کہ کتا چلتے ہیں دوڑتے ہیں باغتے ہیں birds fly کرتے ہیں and deer جو ہے وہ بہت تیس دوڑتے ہیں جنگل میں ادھر چلتے ہیں ہم بھی movement کرتے ہیں plants do not move like us or animals plant be living things ہے ہم نے کہا جتنے بھی living things move کرتے ہیں لیکن plant living things ہے لیکن move نہیں کرتے ہیں پلانٹ کو دیکھا ہے move کرتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ہمارے طرح نہیں move نہیں کرتے ہیں but you can observe that can that they can move some parts لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے parts جو ہے وہ movement show کرتے ہیں چھیک ہے plants movement show کرتے ہیں لیکن چلتے نہیں اس طرح سے دوسری جگہ لیکن کے parts جو ہے parts of plant movement کرتے ہیں اب دیکھو کس طرح سے sun floor کو آپ دیکھیں گے جب آپ کے garden میں sun floor لگ آتے ہیں تو اب اس کو observe کرنا اچھی طرح سے جہاں sun ہوں گے sun floor کی face sun کی طرف ہوگا اور آپ صبح دیکھو east کی طرف ہوں گے جب شام کو sun کی طرف move کر رہے ہوتے ہیں تو parts of the plant کیا کرتے ہیں moment show کرتے ہیں have you seen a sunflower یہاں پہ دیا ہوا ہے اپنے اگر sun floor کو دیکھا ہے it turns its face towards the sun sun floor کیا کرتے ہیں اپنا face sun کی طرف move کرتے ہیں جہاں sun ہے اس کی طرف moment شو touch me not plant touch me not plant leaves move moment show کہ ڈیفرنس چھپاتے ہیں when you touch plant ھو آج ہم نے 3 ڈیفرنس پڑھا living things non living things کے بارے میں اور living things ج کل ہم آگے بڑھیں گے اس کی اور ڈیفرنسز ہم پڑھیں گے اتنا آپ کو پھر سے آپ کو اس چپٹر کی ریڈنگ کرنا ہے پھر آپ کو سمجھ آئیں گے ریڈنگ کرتے رہیے باقی نیکس لیکچر میں ہم آگے بڑھیں گے